باز بات بھی نہیں ہوتے وہ بندو بس بھی نہیں ہوتے مگر آپ تمام دوست ہمیں اپنے جدو جدو کا ساتھی سمجھ کر بکسر مدد کے نوٹس پر اپنا وقت اکال کے آتے ہیں صحابی دوستو آج دو تین بنیادی باتیں کرنی ہیں ایک بات تو سندھ کی طرف سے قومی عوامی تحریک کی طرف سے بھی اور سندھ کے تمام لوگوں کی طرف سے میں واشگاف الفاظ میں پاکستان کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو اور میڈیا کو اور تمام فورمز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس اکیسویں صدی میں صوفی شوفی نہیں ہیں ہم سندھیوں کو جو جالی صوفی بنانے کا کردار شروع کیا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم صوفی ہیں پیسے لوٹو جاکہ دوبائی میں لندن میں انویسٹ کرو اور سندھیوں کو بتاؤ کہ تم صوفی ہو گردن دھنتے رہو ہماری بہن افتتا کریں ہمیں بتائیں کہ اربوں روپے ہم لے گئے مگر تم صوفی ہو ٹینگ ڈینسٹی میں چین میں آفیم آیا اربوں روپے کا آفیم آیا ارب راستے سمندری راستے سے پوری چینی قوم کو آفیم ہی بنا دیا لے اوپیم کی آفیم ہی جنگیں لگی دو پورا چین آفیم کا نشہ لے کے قدموں میں پڑا ہوا تھا حکمرانوں کے پھر چین کا عوام اٹھ کھڑا ہوا آفیم کے خلاف سندھ کو موجودہ دور میں یہ ٹھروں کے گھٹکوں کے نشوں کے اور آخر میں صوفیزم کے داستان کی آڑ میں یہ پیسل بنانا چاہتے ہیں سب بھی صرف بنانا چاہتے ہیں کہ تم صوفی ہو بیٹھے رہو ہم مال کاتے رہے ہیں ہم صوفی شوفی نہیں ہیں ہم 21 صدی کے مادرن صدی ہیں اور اگر ہم صوفی ہیں تو شاہ عنایت والے صوفی ہیں جو لڑا تھا فرخ سیار بغل بادشاہ کے خلاف ہم مختوم بلاول والے صوفی ہیں جو ارغانوں کے خلاف لڑا تھا ہم شاہ لطیف والے اور سکل سرمست والے صوفی ہیں سامی والے صوفی ہیں جو ظلم سے لڑے تھے یہ سندھ میں جو نیا کلچر شروع کیا گیا ہے روڈ چوڑا کرو غریبوں کے گھر ڈا دو غریبوں کے گھروں کو کونٹری میں ہیدراباد میں لڑکڑا میں سکر میں مصمار کرو اور کہو کہ ہم روڈ چوڑے کر رہے ہیں تھر کے بچوں کو مارو اور کہو کہ ہم ائرپورٹ بنا رہے ہیں اپنے خاندان کے نام پر ہماری بچیاں اگوا ہو رہی ہیں ہماری یہ کلیری بہن کیا نام تھا اس کا ازبا کلیری ہمارا پرکاش نوجوان ہماری بہن سمینہ سندو ہمارے عمران جوکیو گم ہیں ہمارے ساحل کورے جو بچہ گم ہے ہماری فضیلہ سر کی گم ہے ہمارا موہن گم ہے ہماری ماں سے بچے چھنے گئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم صوفی بنو ہم اربو روپے کے میلے کریں گے کلچر ثقافت اور اس کے نام پر ہم دھندہ بنائیں گے صدقی ثقافت کو سال میں ایک سینٹ میں قراردان پیش کر دیں گے کہ صدی زبان کو قومی زبان بناو ایک دفعہ آواز بلند کر دیں گے کہ پانی کم ہے وہ ڈراما کر کے پھر ہم وفاق میں کچھ نہیں بات کریں گے سی سی آئے میں نہیں بولیں گے کہ صدق کو پانی دو گیس مانگیں گے تو انور مجید کے پلانٹ کے لیے مانگیں گے نوری آباد پہ اس کو گیس دو باقی صدقے کسی شہر کے لیے نہیں مانگیں گے کراچی کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا ہے ہیدر آباد کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا ہے گندم اور کپاس اور گنے کے آبادگاروں کو ٹماتر کے آبادگاروں کو تباہ کر دیا ہے اس صورتحال میں قومی عوامی تحریق پیپلز پارٹی ورکر صدقے تمام درد رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہتصاب ہمیں پورے پاکستان میں جائے اکاؤنٹی بلیٹی اگر صدق میں نہیں ہوئی تو شکو کو شبات پیدا ہو اگر اکاؤنٹی بلیٹی میں صدقے کرپٹ لوگ نہ پکڑے گئے تو شکو کو شبات پیدا ہوں گے میں شکر گزاروں مشاہد حسین صاحب کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا میاں نواز شریف صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اجلاس سمیدار میں شریک ہوں ووٹ کو عزت دو میں گزارش کر رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو آصف زنداری کو عمران خان صاحب کو کہ ووٹر کو روزگار دو ووٹر کو کھانا دو ووٹ کو بھی ضرور ملے مگر جو ووٹ دیتا ہے ووٹر اس کے پاس تو تین نوازے کھانے کے لیے نہیں ہیں اس کے پاس تو پانی نہیں ہے سندھ میں تو زہریلا پانی ہے اپنے گھروں میں بھیجوا دیا ہے سندھ کے ہر شہر میں گھنڈا پانی ہے ہر شہر میں لوگ گھٹر کا پانی پی رہے ہیں اور اس صورتحال میں آپ اگر سندھ کے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑے سندھ میں ایمین اے ایم پی اور وزیر یہ کرپ نہیں ہے کیا پاکستان کی عدالتوں میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آئیم آسکنگ جس موسٹ ہمبل کوسٹن موسٹ ہمبل ہی تمام شہروں کی بجٹ کھائی جا چکی ہے آپ خود لارکانہ کی ہیرنگ میں کہہ چکے ہیں کہ ایک شہر کو تو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے قریبی شہر کو تو چھوڑیں کہ آپ نے لفظ استعمال کیا جیج سائبان نے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں کون سے منسٹر کو پکڑا ہے یہ جو ہیدرہ پات کی اربوروپے کی بجٹ کھا گئے کراچی کی بجٹ کھا گئے مرپورخاز کی لارکانہ کی سکھر کی نوابچا کی بدین کی کمرشداد کوٹ کی کندھ کوٹ کی یہ بجٹ کا حساب آ گیا اس پہ کوئی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی نوکریہ سندھ میں لاکھوں بیچی گئی ہیں اس پہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی سندھ میں لاکھوں تبادلے بیچے گئے ہیں اس پہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو اکیس ہزار انٹی ایس پاس ٹیچرز ہیں ان کو فورن ریگولر کیا جائے ان کو ریگولر کیا جائے اکیس ہزار ٹیچروں کے سر پر پہلے ان کو ڈنڈے مارے ہیلتھ ورکرز کو ڈنڈے مارے کراچی میں پھوارے مارے ایرگیشن کے ملازموں پہ تشدد کیا گیا قومی عوامی تحریک اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں میرے بھائی کہ سندھ میں جو میرٹ پہ ایگزیم پاس کر کے آئے لوگ ان کو بلیک میلنگ کے لیے ایڈاک بنیاد میں لڑکا کے نہ رکھیں اور منپسند لوگوں کو پچھلے درواہوں سے بھرتی مت کریں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہوں اور پاکستان کی پارلمنٹ سے کہ ہمیں ماضی جیسے ماضی جیسی نگران حکومت نہیں چاہیے منترہ حاجی بھگو یمتو منہ غازی بھگو دو نام وہاں سے آئے دو نام وہاں سے آئے آپس کا ایک بندہ اٹھا لیا اور اس بندوں نے جو آگے کیا علی صاحب کے دور میں جہاں جو کچھ ہوا جو ہمارے یہاں کے الیکشن کمیشنر صاحب کے دور میں ہوا آپ کو پتہ ہے دو لاشیں ہیدر آباد میں گرادی گئی ایک کمیونٹی کی ایک کمیونٹی کے دو لاگ یہاں دو لوگ باردیے گئے یہاں پہ اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب آتیار ڈال کر خوف سے پیچھے اٹھے ہمیں اس قسم کے الیکشن کمیشن اور اس قسم کی نگران حکومت نہیں چاہیے پاکستان کی آئندہ نگران حکومت تمام اسٹیک ہولڈرز تمام پلٹیکل پارٹیز اور سیول سوسائٹی اور پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی فورمز کو اعتماد میں لے کر ایسی صاف شفاف شخصیات لائی جائیں جو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اسپاؤلر بچے سے نہ لیں وہ صاف شفاف نظر آئیں کہ یہ غیر جانددار نگران حکومت ہے اور الیکشن کمیشن کے نمائندہ وہ بنیں جو غیر جانددار الیکشن کرا سکیں میں پاکستان کی ریاست سے گزارش کر رہا ہوں حکومت سے نہیں پاکستان کی ریاست سے کہ آپ ایک دور میں چلتے رہے ایوب اور یایہ خان کے دور میں اور زیاؤلک کے دور میں آمری کی ادائیتوں میں پھر آپ چلیں سعودی احکامات پر پھر چلیں ایران کے احکامات پر پھر چلیں چین کے احکامات پر جن کے احکامات پر آپ چل رہے تھے وہ تو پتنگ جس طرح کنی گڑ جاتی ہے اور پتنگ ایک طرف چلی جاتی ہے وہ تو ایک طرف چلے گئے آپ کو احکامات دے کے لڑنے مارنے کے آپ کو روس کے خلاف لڑوا کے آپ کو میدان میں اتار کر وہ تو پالیسی چینج کر کے ٹرمپ سے ملاقات کر کے چلے گئے اس لیے پاکستان آپ سعودی پالیسیز پر ایران کی پالیسیز پر چین اور امریکہ کی پالیسیز پر چلنے کے بجائے پاکستان اپنی پالیسیز خود بنایا آئندہ الیکشن گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس پورے سندھ سے لڑے گا ہر ایک ہلکے سے جیٹیے کے کینڈیڈیٹ سیلیکشن لڑے گے آج ہمارے بھائی ڈاکٹر سفدر عباسی صاحب کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز جو مبسر کے طور پر ہمارے ساتھ جیٹیے میں شامل تھی آج آفیشری ان کی پارٹی پالیس کی سنجل کمیٹی کے فیصلے کے بعد وہ شامل ہو رہے ہیں اور جیٹیے کے تمام پالیسیز سازی میں ہمارے بھائی سفدر عباسی جو سینئر سیاسی لیڈر ہیں جن کا ایک بڑا رول رہا ہے ان کے خاندان کا ان کا اپنا اور لڑکانے میں انہوں نے ابھی سے جو تیاری شروع کی ہے وہ ٹاف ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے وہ ایک پورے سندھ میں گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس آئندہ الیکشن جیتے گا ہم شکست دیں گے اور گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس اور سندھ کے محب وطن لوگ پاکستان کے محب وطن لوگ ایک ایسا متبادل سندھ ایک ایسا متبادل پاکستان دینے کی کوششت میں ہیں جس میں سی پیک کے ذریعے جس میں ایک ایسا پاکستان بنانے جائیں گے جس کی پاکستان کے لوگوں سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس سندھ میں قدم بڑھائیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ناکام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سندھ کو تمہاو برباد کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہ کسان محفوظ ہے نہ آبادگار محفوظ ہے نہ بچے نہ خواتین نہ اقلیت اس لیے میں سندھ کے تمام لوگوں کو آخر میں یہ کال دے رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں تو وہ اس دفعہ اپنے ووٹ کے حق کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ دبائیں اس فرض کو ادا کریں اور میں پیپلز پارٹی جو ڈھکو سلا کرتی ہے کہ شہیدوں کے ساتھ انصاف کریں گے میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دس سال اجزدار میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ذلفکار علی بھٹو صاحب شہید مرتزہ بھٹو صاحب شہید شانواز بھٹو صاحب اور سندھ کے تمام شہدہ کے ساتھ انصاف کرنے میں ان کی کیسوں کی پیروی کرنے میں ناکام ہو چکے ان سے سندھ کے عوام کو اس بجرمانہ ناکامی اور غفلت کا بھی حساب کتاب لے شکریہ میں اپنے بھائی ڈاکٹر سامتر آباز صاحب سے گزارش کروں گا